اسلام علیکم ڈیار فرینڈیس واری گوریز کے ایک دھور درہ چلاکھے سے ایک درناک خبر آئی ہے کہ پانچ رہائشی گھر رات کے گیارہ بجے آگ لگنے کی وجہ سے ایک خاکستر ہو چکے ہیں ہاں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگ کی لپٹ اتنی تیز ہو چکی ہے جیسے کہ آسمان چھو رہی ہے اور پوری طرح آگ فیل چکی ہے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس علاقے میں 99.4% مکان جو ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور آگ لکڑی میں بہت تیزی سے فیل جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت ہی کم ٹائم کے اندر یہ پانچ گھر خاکستر ہو چکے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں کی تو دات دینی پڑے گی جنہوں نے اتنی جلدی سے آگ پر کابو پا لیا اور باقی مکانوں کو بچا لیا یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بڑو گام تلیل کے آس پاس جہاں پر اس تحصیل کے آفسس وغیرہ ہیں اسی ایریا میں یہ آگ لگ چکی ہے اس ایریا کا نام گریٹ نالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ لگنے کی وجہ سے رات کے گیارہ بجے لوگوں نے کس طرح اس پر کابو پا لیا فائر انڈ امرجنسی سیرویسز کے ڈپارٹمنٹ کا تو ہمیں کچھ خاص انفارمیشن ان کے بارے میں نہیں ملی ہے بٹ ان کا کتنا یوگدان رہا کتنا رول رہا لیکن لوکل لوگوں اور نو جوانوں نے خصوصا اس آگ پر کابو پانے کے لیے بہت ہی زبردست کوشش کی ہے اور اپنی جان پر کھیل کر اس آگ پر کابو پانے میں کامیابی حاصل کی جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں ناظرین یہاں کے لوگ مال مویشی بھی پالتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ کہیں مال مویشی اس آگ کی عزت میں آ چکے ہیں لیکن انسانی جانوں کا کوئی زیان نہیں ہوا ہے اسی ویڈیو کے معلوم سے میں لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ مکان لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور خصوصاً ونٹر میں بخاری وغیرہ جلائی جاتی ہے اور گیز وغیرہ کا بھی استعمال زیادہ ہو جاتا ہے تب ان دینوں میں خوصوصاً اس بات کا خیار رکھے کہ کہیں آگ لگنے کا خطرہ تو نہیں ہے بخاری میں لکڑی اتنی زیادہ نہ ڈالے جس کی وجہ سے چنگاریاں بہت تیز ہو جائے اور ایک گفلت کی چنگاری پورے گھر کو نہیں پورے محلے کو پورے گاؤں کو جلا سکتی ہے اس لیے گفلت نہ بھرتی جائے خوصوصاً عورتوں کو اس بات پر دھیان دینا ہوگا رات کو سونے سے پہلے اپنے مکان کے اندر جہاں آگ کی بھٹی ہے یا بخاری ہے یا گیز وغیرہ ہے ان چیزوں کو خوصوصاً صحیح سے چیک کرنے کے بعد سو جائیں ایسا نہ ہو کہ گفلت بھرتی جائے اور پھر اس کا نقصان پورے محلے کو یا پورے گاؤں کو اٹھانا پڑے جن لوگوں کے آگ کی وجہ سے گرجل چکے ہیں ان کے ساتھ میں دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اس نقصان کی برپایتا فرمائے